جمہو کشمیر تب تک نہیں سیکھو گا جب تک ہمارے دو ملک جو بڑے ہیں ان میں وہ سوچ نہ آئے کہ جنگ اب راستہ نہیں ہے باچی کی بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے مجھ میں تو آروپ پہلے بھی تھا کہ خالستانی ہے کون کون آروپ نہیں لگے مجھ پہ یہ امریکن ایجنٹ ہے ہم نے ترقی اتنے سالوں میں کی ہے وہ سیکنڈوں میں مٹ جائے گی اور کروڑوں لوگ بے گناہ اسے شکار ہو جائیں گے اب اللہ ہی ہے اور لوگ ہیں جن میں وہ جاگرتی آئے کہ اس وطن کو اور اس کے آئین کو بچانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے جب ہوں کشمیر تب تک نہیں سیکھو گا جب تک ہمارے دو ملک جو بڑے ہیں ان میں وہ سوچ نہ آئے کہ جنگ اب راستہ نہیں ہے راستہ باتشیت کا ہے مجھے تو باتشیت یہ بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے مجھ میں تو آروپ پہلے بھی تھا کہ خالستانی ہے کون کون آروپ نہیں لگے مجھ پہ یہ امریکن ایجنٹ ہے مگر میں اپنی آواز بند نہیں کروں گا میں بات یہ کہتا رہوں گا کہ جو ہم نے ترقی اتنے سالوں میں کی ہے وہ سیکنڈوں میں مٹ جائے گی اور کرولوں لوگ بے گناہ اسے شکار ہو جائیں گے دیکھئے اللہ کرے اس الیکشن کے ریزلٹ اچھے آئیں اور اگر اچھے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے ان سے کہنے کے لیے کہ باتشیت کا راستہ ہی صحیح ہے نہیں کریں گے تو اس کے پھر نتیجے جو ہیں وہ بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اچھے رزلٹس in shape of what in the shape of that new government coming in Delhi and the present dispensation being thrown out لیکن جب بات کی جاتی ہے انڈیالنس کی پہمینص کا دعوی ہے یہ آخری بار ان کا چلانہ شاہر شرابہ کرنا پہلے اور آخری الیکشن ہوگا آنے والے تیم میں دیکھیں گے بھی نہیں انڈیالنس کیوں لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے الیکشن کا مجھے انہی کا ہے انہوں نے سلیکٹ کیا ہے سب کچھ ہی نہیں کے پاس ہے ایڈمنسٹریشن ساری نہیں کے پاس ہے اب اللہ ہی ہے اور لوگ ہیں جن میں وہ جاگرتی آئے کہ اس بطن کو اور اس کے آئین کو بچانے کا اور کوئی راستہ نہیں یہ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم آئین کو بدلائیں گے نہیں مگر یہ کہتے ایک بات ہے کرتے دوسری بات ہے ان کا ضرور ارادہ ہے آئین کو بدلانے کا خود دیکھئے یونگی صاحب کیا کہتے ہیں میں نے آزان تو بند کر دی اب مسلمانوں کو نکالنا ہے کہاں پھیکیں گے کہاں جائیں گے بائیس کروڑ مسلمان ہیں کہاں جائیں گے ان کو سوچنا چاہیے بات کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے اللہ کرے اللہ کرے کہ لوگیں سمجھے ہمارا مقصد کیا ہے ہم کس لئے لڑ رہے ہیں ہمارے لڑی کرسی کے لئے نہیں صرف ہے ہمارے لائی اس کرسی کو استعمال کرنے کے ہے جس سے ہم یہاں کے بیکاری کو دور کر سکیں یہاں کے بدحالی کو دور کر سکیں یہاں جو مہنگائی پہنچ گئے اس کو کم کر سکیں یہاں جو ہمارے بچے اور بچیاں بیکار ہیں ان کے لئے کام لاسکیں وہ سب سے بہت اہم ہے چھوڑ دیجئے پول نہیں بنے گا مگر ہم اگر مہنگائی کم کر دیں لوگ تو بچ جائیں گے نا زندہ رہیں گے جمع کشمید میں جو چناو یہاں پر ہوئے ہیں جو ایک ویو ہم نے دیکھنے کو نہیں ہے میں خود تو نہیں کہوں گا کس ڈیریکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں جو الیکشن کی پرسنٹیش ہمارے یا ساتھ کسی بھی رہی ہے وہ ایک لوگوں کا خاموش جواب تھا گورنٹ آف انڈیا کے اس ڈیسچن کو جو پانچ آگست دو ہزار انیس پہ لے آگیا تھا دیکھیں آپ خود دیکھتے ہیں پردھان منتی کا بیان ابھی آیا تھا انہیں این آئی کو انٹیویو دیا تھا انہی کو دیتے رہتے ہیں اور کہا تھا وہاں صرف پانچ خاندان ہیں جو تین سو ستھر کی بات کرتے ہیں اگر پانچ ہی خاندان ہیں یہاں پہ تو باقی لوگ جو یہ ووٹ کر رہے ہیں کس لے کر رہے ہیں بلکہ ایک جگہ تو انہوں نے آزادی کے نعرے مارے ہیں جن کے حق میں وہ بول رہے تھے کہ ان کے ساتھ رہو وہ آزادی کے نعرے مار رہے تھے ہم نے کبھی آزادی کے نعرہ نہیں مارا ہم نے کہا تو ہمارے حق ہے اس کو دیکھئے کبھی میں نے نہیں سنا کہ ایک ریاست کو جو ہے یونین ٹیلیٹری بنائے جائے بلکہ میں نے سنا یونین ٹیلیٹری کو ریاست بناتے ہو دیکھیں دیکھیں جب دیکھیں جب پارلیمنٹری ایلیکشن ہو سکتے ہیں اور بڑے امن سے ہو سکتے ہیں یہ ایلیکشن کیوں نہیں ہو سکتے ہیں ضرور ہوں گے انشاءاللہ اور جیسا ہم نے دیکھا ہے بیانات جو آئے ہیں حکومت سے بھی آئے ہیں اور الیکشن کمیشن سے بھی آئے ہیں کہ بہت جلدی ہم لوگ اس کا الیکشن کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ امنہ تیاترہ جی ختم ہو جائے گی یہ الیکشن ضرور آئے گا دیکھیں اس سے پہلے دوسریشن جو سکتے ہیں تو دینا ہی پڑے گا کوئی بھی حکومت جو دلی میں آئے گا وہ کرنا پڑے گا نہیں کریں گے تو یہ لوگوں کے دل جیت نہیں سکیں گے ہاں چاکت کے بل پہ ہم دبا کے رکھیں گے مار دبا کب تک رہیں گے ایک دن تو یہ پھٹے گا مہین مہین uh